بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو ایب ریون کیا حال چالہ مید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے کچھ باش ہوں گے میں ہوں سمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹالینڈ کوکنگ آج جو ہم ریسپی لکھے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن لازانیا جو بہت ہی مزے کا بنے گا اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے میں نے چکن لیا ہے تقریباً آدھا کلو اور اس میں جو سپائسیز جائیں گے اس میں میں نے اوریگینو لیا ہے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ایک ٹی سپون اور سرک دادھر مرچیں لیئے ایک ٹی سپون لسن کی جوے لیا ہے تقریباً چھے سے سات ادھر اور اس کو میں نے چوب کر لیا ایک ادھر ویڈیوم سائز کا پیاس لے کے اس کو میں نے چوب لیا ہے چوب کر لیا ہے سوری اور ٹومارٹر پیوری جائے گی یا ٹومارٹر پیسٹ آپ یہ میں آٹھ سو گرام لی ہے اور اس سے کام یہ زیادہ آپ اپنا کر سکتے ہیں اور میں چیلی سوز بھی اس میں ایڈ کروں گی اور ساتھ میں پیزا سوز یا ٹوانٹر پیس تھوڑی سی ایڈ کروں گی تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ اللہ کا نام لے کے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں اور ہم بناتے جاتے ہیں یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون اورے ڈال لیا ہے اور اب اس میں میں لیسن ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم برون کرتے ہیں یہ لیسن ہمارا ہو رہا ہے اچھے سے جیسے یہ ہلکا سا پینک شیڈ کا ہوگا تو پھر ہم اس میں پیاس کو ایڈ کرتے ہیں ہمیں اب بیٹ کرتے ہیں اس کا پینک ہونے کا اب ہم اس میں پیاس کو ایڈ کرتے ہیں کیسے لیسن ہمارا ہو چک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم سکاتے ہیں سوی بیٹ کے لیے پیاس ہم ایڈ کر چکے ہیں اور تو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں چکن ڈالتے ہیں تو چکن کا پیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں چکن کو ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس کو سکاتے ہیں دیکھیں یہ چکن ہمارا ہو رہا ہے جیسے یہ چکن ہمارا ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں سپائسیز ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے سے نکس کرتے ہیں آپ چکن کے علاوہ مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اور میں چکن والا بنا رہی ہوں آج میرا چکن کا موٹ تھا اور بچوں کا بھی خاص دوڑتا ہے تو اب اس کو ہم اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ جو میں نے چلی سوس لی ہے وہ پیزا سوس لے لیں میں نے وہ چیزیں دونوں ڈالی ہیں پیزا سوس اور ساتھ میں چلی سوس اور اب ہم اس کو دھم پر رکھتے ہیں تھا کہ ہمارا کچھر پر سوری چکن اچھے سے ہو جائے اس کو اب ہم ڈامتے ہیں یہ دیکھیں چکن ہمارا ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو دھم پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم وائٹ سوس بناتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا ہے ہرچیز میں نے چیک کی ہے پرفیکٹ ہے تو اب اس کو ہم ڈام کے ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اب ہم چکن سوری وائٹ سوس بناتے ہیں اب ہم وائٹ سوس بنایں گے جس کے لیے ہمیں دو ٹیبل سپون میدہ چاہیے کوٹرٹی سپون نمک چاہیے کوٹرٹی سپون نہیں وائٹ پیپر چاہیے اور تین سے یا دو ٹیبل سپون ہمیں بٹر کے چاہیے دو کپ ہمیں دو چاہیے اور مزریلا اور یا چیڈر چیز ہاف کپ چاہیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں بٹر ایٹ کرتے ہیں یعنی آنچ نیچے جلا دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں میدے کو ایٹ کرتی ہوں اور آنچ ہم نے نیچے ہلکی رکھنی ہے تاکہ میدہ ہمارا جل نہ جائے اور اس کو ہم بھونتے ہیں اور برابر چمچھ ہلاتے جانا ہے اور اس کو اچھے سے نائس ون بھونتے جانا ہے یہ دیکھیں ہمارا اچھے سے بھون رہا ہے اور جیسے ہمیں خوش بھوانا شروع ہو جائے تو ہم نے اس میں دودھ اٹھ کر دینا ہم نے اس کو برون نہیں کرنا کیونکہ ہم نے وائٹ ساوس بنانی ہے اور اس کو زیادہ برون نہیں کرنا جس اس کو بھوننا ہے دو سے تین منٹ کے لیے یہ ہمارا بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں دودھ اٹھ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا سا ہم دودھ ڈالتے جائیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں ہم اس سے ہلت کر لیتے ہیں اور آہستہ سے اور ہم دودھ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو برابر شمچ ہلاتے جاتے ہیں اب اس کا ہم نے بیٹ کرنا ہے کہ اس کو ایک اوبال آجائیں جیسے اس میں ایک اوبال آتا ہے تو اس میں ہم وائٹ پیپر اور نمک اور ساتھ میں ہی ہماری جو چیز ہے یا مرزریلا چیز آپ جون سے بھی لے سکتے ہیں ہاف کپ تو وہ ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں اوبال آ گیا ہے اور اب یہ تھک ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھالی مرچ اور نمک اٹ کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آج نیچے سے بند کرتے ہیں اور ہم اس میں چیز ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں سو نائس اور کتنا نائس ون تھک ہوتا جا رہا ہے اور کریمی کریمی بن گیا ہے ایسے یہ ہماری بھی ریڈی ہے یہ دیکھیں جی ازارونا شروع ہوگی تھی تو میں نے پوز کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ ہوگی ہے اب ہم تیسرا سٹپ لگتے ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ میں نے پانی لیا ہے اس میں تقریبا میں نے دو سے تیو ٹی بل سپون میں نے اول ڈال لے اور ساتھ میں نمک ایڈ کیا اور اب ہمیں اس میں یہ ڈال کے اُبالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح جیسے یہ اُبالیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تقریبا میں نے دس سے بارہ در لیے آپ کو کتنے چاہیے تو آپ اس کے مطلعے یہ میں نے ایک ٹری لے لیے اس کو میں نے بٹر لگا لیا پورا اچھے سے گریز کر لیا اور اس کے اوپر میں وائٹ سوس پہلے سب سے ڈالوں گی اور اچھے سے اس کو پورے پہ وائٹ سوس لگا دوں گی اور وائٹ سوس لگانے کے بعد جو ہم نے اپنے اور رزانیا کے جو نوڈرز ہم نے کی ہیں وہ ہم رکھیں گے سٹیپ بے سٹیپ کر کے یہ اچھے سے ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم یہ لگاتے ہیں آپ اس طریقے سے لگا لیں یا اس طریقے سے میرا یہ اس طرح جا رہا ہے تو میں اس کو اسی طریقے سے لگا کے تھوڑا سا اوپر کو کر دیتی ہوں اور پھر میں نیکسٹ بھی اپنا رکھتی ہوں ایسے ہی اور اس کے بعد میں دوسرا لگاتے ہوں اسی طرح اب یہ ہم نے لگانے کے بعد یہ ہمارا اچھے سے لگیا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے لگانا ہے زیادہ لگانا ہے تو آپ زیادہ لگا لیں میں زیادہ لگاؤں گی مجھے زیادہ لائک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں چکن لگا رہے ہیں چکن کی لیئر لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر دوسری لیئر لگاتے ہیں اچھے سے ادھر بھی لگا دیتے ہیں تاکہ سارا اچھے سے ہو جائے اور اب اس کے اوپر ہم وائٹ سوس لگاتے ہیں جو ہم نے بنائی ہے نائس ون زیادہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوس میں اتنا ٹیسٹ آئے گا اس کا بہت زیادہ اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اوریگینو اور جو ریڈ چلی سوس وہ چھٹکیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم چلی جو ہے ہماری اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت نائس آئے گا یہ جو دادر چلی سوس ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ ہم کرتے جائیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کے اوپر چیز لگائیں گے چیز کا میں بول گئی تھی یہاں آپ کو بتانا تو میں نے کہا آف کیمرے نہیں اسی طرح ادھر ہم یہ دیکھیں اتنی چیز ہم لگا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی سٹیپ کے مطابق اب ہم لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم لے لگاتے ہیں اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سو یہ ہویا سی بھی ہو جیدر سوکے ہیں یہ میں نے اس سے رکھ دیئے اب پھر ہم اس پر اپنی وائٹ سوس لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سے لگائیں مجھے زیادہ ہی لائک ہے سوڑ نائس اور کریمی کریمی سوس ہوتی ہے یہ میرا گلہ خراب ہے اور طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو آئی ہوکہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ سکے یہ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر چکن ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ون چکن کی اور لیئر لگا دیتے ہیں اسی طرح ہم نے سٹپ بے سٹپ کرنا ہے اور یہ فائنلی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چکن لگتا ہے یہ دیکھیں چکن لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ جو اور یہ نا وہ اور ساتھ میں کرش جو ہماری چیلی ہے ریڈ والی وہ ڈالنی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت نائس بن جاتا ہے اسی طرح ہم نے سٹپ بے سٹپ کرتے جانا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر چکن لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر چکن لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر چکن لگیں چیز لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اوپر میں رکھتے ہیں یہ اس کا فائنلی ہے بس اللہ اس کو دکھاتے ہیں آپ کو یہ اور ہی کہنا اور ریڈ چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہمارا ہو گیا اور اب ہم اس پہ مزر اللہ اور چیڈو چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے کور کر دیتے ہیں یہ دیکھیں فائنلی یہ سارا ہم نے اس کو کور کر دینا ہے بلکل اچھے سے اور یہ ہمارا اس کو بیک کرتے ہیں تقریباً تقریباً سینٹی ڈگری پر رکھیں گے بیس منٹ کے لئے پہلے ہی میں نے اس کو پریٹ کرنے کے لئے رکھ دیا ہوا ہے جیسے وہ ہوتا ہے میں اس کو اندر رکھتی ہوں یہ دیکھیں ویورز جی میں نے اس کو بیگ ہونے کے لئے رکھ دیا جیسے یہ بیگ ہوتا ہے بیس منٹ بعد ہم ملتے ہیں واپس ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو دس پندرہ منٹ میں ریسٹ پر رکھوں گے اس کے بعد میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو میں اب اس کی کٹنگ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم نکالتے ہیں کٹ کر کے کچھا سا نائس ون پیس نکل جائے آئی ہوپ نائس سے اس کی کٹنگ ہو جائے بسم اللہ الرحمن ایزیلی میں اب پیس نکال دیا اس کو میں پلیٹ میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ویورز ہمارا جو لزانی ہم نے بنایا تھا ریڈی ہو گیا بہت ہی مزے کا بنایا ہے ایک سلائس میرے بیٹے نے لے لیا اور ایک سلائس میں نے ادھر رکھ لیا تو آپ لوگ بھی ضرور میرے طریقے سے بنائیے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے باد رکھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ بری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں